تو میں نے اپنے ایک ویڈیو میں اس بات میں جانکاری دی ہے کہ ڈاکٹر پی این اوک دوارہ لکھیت ایک کتاب یہ ہے دلی کا لالکلہ لالکوٹ ہے تو اس میں میں آپ لوگوں کے یہ بتاؤں گا کہ لالکلہ جو ہے جو پراتہ توی بھاگ کی جو استحاپنا کرنے والا جو ایک انگریج تھا اس نے دلی کا جو لالکلہ ہے اس نے اسی لالکلے کو بھی انگیت کیا ہے اور اسی پر جور دیا ہے کہ یہی لالکلہ اصلی لالکلہ ہے لیکن اس نے وہاں پر ایک اور بھول کی اور یہ بتایا کہ ایک لالکلہ کتوب منار یعنی کہ جو دلی میں کتوب منار ہے اس کے پاس میں بھی ایک لالکلہ ہے اور وہ بلکل کھنڈر ہو چکا ہے اور لگ بک ختم ہو چکا ہے اور اس کا معمولی سے کچھ انس بچا ہوا ہے ایک دو پرسنٹ یا دس پرسنٹ تو وہ اصلی لالکلہ ہے دلی کا لیکن اس نے یہاں پر کئی ایسی گلتیاں کی ہے بتانے میں اور سب سے زیادہ تو وہ صرف وہ انگریجو کو یا پھر ہندوستان کے کمیونسٹ لوگ تھے یا جو کمیونسٹ ویچاردھارہ تھی یا جو آگے وہ فوٹ ڈالنا چاہتا تھا اس کے آدھار پر اس نے اس لالکلہ کو جو لالکلہ کے پاس اس جو کھیلہ تھا یا وہ جو کھنڈر تھے اس کو اس نے یہ بتا دیا ہے کہ دلی کا اصلی لالکلہ وہ ہے لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دلی کا جو اصلی لالکلہ ہے وہ یہی ہے جو آج ہمارے سامنے ہے اور جس پر ہر ورس پندرہ اگست کو تیرنگا فہرائی جاتا ہے یہی دلی کا اصلی لالکلہ ہے اور یہی لالکلہ ہے یعنی کہ وہ لالکلہ جو راجہ اننگ پال جی کے دوارہ جو یعنی کہ پرتیرہ چوہان جی کے جو نانا ہوا کرتے تھے ان کے دوارہ بنوایا گیا اور اس میں اننگ پال جی نے شاشن کیا اور اس کے بعد پرتیرہ چوہان نے بھی اس میں گدی سمالی تھی اور وہ بھی اس پر بیٹھتے تھے اور یہ وہی لالکلہ ہے اور اس کے بعد اس پر ایک تھپا لگ گیا کہ سہا جا نے اس لالکلے کا نرمان کروایا اور اس کے پہلے اورنگ زیب نے بھی اس میں کچھ کیا تو اورنگ زیب نے بھی بنوایا یعنی کہ اورنگ زیب نے اندر کا وہ ایک دو حصے بنوایا اس کے بعد پھر باہر کی جمعین بäänڈری ہے تو اس کو پھر شاہ جانے بنوایا تو یہ بھی خبریں ملتی ہیں لیکن یہ بلکل نرادھار ہے اور ان کے کوئی پرمان نہیں ہے کوئی تتھے نہیں ہیں اور لالکلہ جب بنا وہ سمیہ جو تھا وہ دس سو اٹھاون بتایا جاتا ہے ستاون اٹھاون مجھے تاریخ یاد نہیں ہے اس میں لکھی ہوئی ہے تو وہ ایکزیکٹ سمیہ بتایا جاتا ہے جب یہ لالکلہ بن کر تیار ہوا تھا یعنی کہ وہ اس سے بھی پہلے قریب دس سال بارہ سال اس کو بننے میں لگ گئے ہوں گے جس پرکار کا یہ سرچنا ہے بھاری بھر کم یعنی مشال آکار والی آکرتی جو ہے تو اس کو بننے میں کوئی دو چار سال نہیں بلکہ ایک دسک سے کم لگا ہوگا تو اس کا ڈیٹیل پورا کیونکہ جو تھا لائیبریری میں یا جو بھی ریکارڈ ہوا کرتے تھے یا آج بھی جو ریکارڈ ہوتے ہیں کے دوارہ جلا دیئے گئے یا وہاں کی لائیبریری وغیرہ نسٹ کر دی گئی اور ان کے کسی کام کی نہیں تھی تو انہوں نے ریکارڈ سارے نسٹ کر دیئے اس کے بعد انگریجو کے پاس کچھ ریکارڈ بچے تھے کہیں سے کچھ مل گئے تھے لیکن انہوں نے بھی ان ریکارڈ کو ختم کر دیا تو اس کے بعد ہمارے سامنے اس کے کوئی ایکزیکٹ پرمان یا ریکارڈ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں ریکارڈ جو ہے تو ایکزیکٹ جو سمیہ نرداریت جو بتایا گیا ہے جو اتحاس کاروں نے جو انگریجو نے بھی اس کا صحیح آقلن جو بتایا ہے جو ریکارڈ بتایا ہے لال کیلے کے نرمان کا وہ ارنی اتحاسک پستکوں میں جو ملتا ہے وہ ہندو دھرم کے یا ہندو اتحاس میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کنیگم تھا جس نے بھارتی پوراتت وویبھاگ کی جو استحاپنا کی تھی انگریجو کے ٹائم میں بھارتی پوراتت وویبھاگ اسی ٹائم کا اسی کال کا بنا ہوا ہے استحاپت ہے تو اس کا جو لالکوٹ کا نرمان انگ پال دوارہ سن 1052 میں 578 بتا رہا تھا لیکن یہ 1052 ہے یعنی کہ 1052 کے آس پاس کا کیا گیا نرمان کال ہے اس کا اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پی ای نو کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ کنیگم جس نے ASI یعنی آرکیولوجیکل سروے آرکیولوجیکل جو بھاگ ہے اس کی جو استحاپنا کی تھی اس نے یہ بتایا ہے اور یدی ایسی ہی بات ہے تو اس پاسٹ ہے کہ ہم جسے آج لالکلا کہہ کر پکارتے ہیں وہی پراشن ہندو لالکوٹ ہے کیونکہ لال تو لال ہے اور کوٹ ہی کلا ہے یعنی کہ لال کو تو لال کہیں گے آج ہم کسی انبھاسا میں بھی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اردو میں بھی لال کہا جا رہا ہوگا لیکن جو کوٹ ہے وہ کوٹ کیلے کو کہا جاتا ہے سنسکرت کا شبد ہے کوٹ تو یہ کیلہ یعنی کہ کوٹ کوٹ یعنی کہ کیلہ تو یہ دس سو باون اسوی کا بنا ہوا لال کوٹ ہے یعنی کہ لال کلا ہے دلی کا لیکن یہ سہا جان جب آیا تو اس نے سہا جان ہے یعنی کہ جب گدی سمالی چھے پھروری سولہ سو اٹھائیس اسوی کو تو سولہ سو اٹھائیس میں یہ گدی پر بیٹھا تھا تب اس نے اس کے بعد اس نے لال کلا کا نرمان کیا تھا یہاں پر ہم کو یہ پڑھنے آج کل ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے یعنی ہمارے پاتھے پستکوں میں یا ہمیں اتحاس میں یا کہیں پر بھی ہم اکباروں میں یا کہیں ٹیوی میں ہم کہیں بھی پڑھتے ہیں تو یہ اس کو بتایا جاتا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے بلکہ دس سو باون اسوی میں بنوائیا گیا لال کلا ہے تو یہ دھیان رکھنے والی بات ہے اور یہ تھے میرے آج کی جو جانکاری اگر آپ لوگوں کو یہ جانکاری پسند آئے ہو تو کرپاک کا انم باکس میں اپنی ویچارہ میں ضرور بتا اور جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک بھی کرتے جائے اور یہ دھی آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کرپاک اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دعوا دے تاکہ میرے آگے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیشن آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لئے جائے سری رام